کوئی لڑکی یہ کہہ دے کہ میری اپنی لائف ہے پرسنل لائف ہے مہباپ کے کون ہوتے ہیں دخلندہ جی کرنے والے اب میں ناوالک نہیں ہوں اب میں والک ہوں لڑکیاں تک کہہ دیتی ہے جب کوئی اس لڑکی کے لیے کیا کیا نہیں کیا اور اتنوں پولندہ جوڑ کے دھرہو ہے بینک میں امرود بیچ بیچ کے آلو کھوڑ کھوڑ کے گیہ ہونم پانی دے دے کے ہیں ہنیچر کی دکانہ پہ بیٹھ بیٹھ کے ہیں اتنوں پولندہ چکہ آج کل دسویس لاکھتے نیچے تو کوئی بات ہوتی نہیں ہے اتنوں جوڑیوں اور خواہی بے پیابے پڑھائی بے میں جو کشت سین کرے اور دنوں رات ڈر تو رہیوں کہ کہیں بیٹی پہ کوئی داگ نہ لگ جائے کوئی داگ نہ لگ جائے داگ نہ لگ جائے اور وہ بیٹی پھر کہہ دے میری پرسنل لائف ہے میرے کو ادھکار ہے سمیدان میں کونسے نرک میں ٹھور ملے گی ایسی لڑکی کو اسے بیٹی کہنا بھی میں تو پاپ سمجھتا ہوں جو ماباپ کا جینا حرام کر کے ماباپ کی جندگی میں کانٹے وہ کر کے ماباپ کی ساماجک موت کر کے اور جو اپنا اپنے میں کیا کہوں گا جیون نہیں کہوں گا جیون بتا رہی ہے یہ نہیں کہوں گا میں کوئی شبد ایسا چنوں کہ وہ اپنے نرک کا راستہ چند نرمان کر رہی ہے کوئی ایسا بیقتی ہے جو اپنے ساتھ بھلا کرنے والے کے ساتھ میں برا کرنے کے بعد پھر سکون سے رہ سکے جیون میں کوئی شوالی پیدا نہیں ہے تو جو یہ کہتے ہیں کہ ہماری پرسنل لائف ہے ہماری کی اپنی لائف ہے ارے ان سبدوں کا ارث سو سمجھو ان کی پریواسہ تو سمجھو ایک بار کے لئے تم کسی برے کے ساتھ میں برے بن جاؤ کوئی بات نہیں ہے لیکن تمہارے ساتھ جس نے کبھی برا نہ کیا ہو ماں نے کبھی کسی بیٹی کے ساتھ برا کیا ہے نہیں کیا اور پھر کوئی بیٹی ایسا کہے تو بیٹی کہاں جائے گی چھن سکھلا گے چھن سکھلا گے جنم ستھکوٹی چھن سکھلا گے جنم ستھکوٹی جو نگنہیں تہیں سمکو خوئی ناجوں سے ان کو پالا امید تھی بڑی ناجوں سے ان کو پالا امید تھی بڑی خوشیوں میں وقت بیٹا پھر آئی یہ گھڑی پل میں بدل گئے وہ اس بور کی طرح یہ جو ماں باپ ہوتے ہیں نا ماں باپ جب بہو آ جائے اور بیٹا بڑو ہے جائے تو انہیں کبھی کبھی اپنے گھر میں یوں لگتا ہے کہ جے گھروں ہماروں نہ رہے ہو جے بینک میں بیلنس ہماروں نہ رہے ہو جہاں گھر میں کاؤ چیز پا ادھکار ہماروں نہ رہے ہو میں نے بڑے بوڑے انتہیں یوں کہتے ہوئے دیکھیں بیٹا ہے پوچھ لوں گو کوئی کام کرنا ہوئے کوئی بیٹا یہ کہے کہ میں پاپا کو پوچھ لوں گا تو تو اچھا لگتا ہے لیکن کسی بڑے بوڑے کے مو پہ تالہ لگا ہو اسے کہنا پڑے کہنے کہ لالا ہے پوچھ لوں گو اور لالا آتے کئی تو لالا کہہ رہو کہنے گھر بار یہ پوچھ لوں گو تو جب ماباپ کو ایسا لگے کہ ہم یہ ہمارا گھر نہیں رہا یہ ہماری اولاد نہیں رہی یہ ہمارے ہمارا کئی چیز پر ادھکار نہیں رہا تو سچ بتاؤ کیا ایسے ماباپ کی جندگی جو جی رہے ہیں ماباپ کیا اولاد کو دعائیں دے کر کے جائیں گے اولاد اپنے ماباپ کو پورا ادھکار دے کر رکھے پاپا آپ چنتا نہ کرئے گا پیدے تو ہم رہتے تھے ایک سر مور کی طرح اب اپنی ہی گھر میں رہ رہے کسی گیر کی طرح اب اپنی ہی گھر میں رہ رہے کسی گیر کی طرح سوارت میں ہوں کے اندھے کچھ مانتے نہیں سوارت میں ہوں کے اندھے کسی گیر کی طرح اب پاپا کی تو پدھی خراب ہے جی جنہیں کو سمجھا ہوئے وہ جی بھول گا کہ پاپا نہیں تُو پڑھایا ہوئے ارے مات دو کو سمجھتی نہیں ہے بھول گا کہ تُو اتنوں بڑھا کون کریو مان نہیں کریو نا ارے وہ بھولے ہو سکتے ہیں بابرے ہو سکتے ہیں پر تیرا اہت کبھی نہیں چاہیں گے تیرا برا کبھی نہیں چاہیں گے سوارت میں ہوں کے اندھے کچھ مانتے نہیں تیرت تو ماباپ ہے انہیں پہ جانتے نہیں بہو بیٹا تو ایسے بدلے ایک دور کی طرح بہو بیٹا تو ایسے بدلے ایک بات بتاؤں کبھی کبھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ پڑوسی کا بیٹا تو مدد کر جاتا ہے بڑے بھولوں کی لیکن خود کی سنتان مدد نہیں کرتی ہے کہیں جانا ہو تو پڑوسی کا بیٹا تو گاڑی میں در لے جاتا ہے لیکن اپنی اولاد دھروہ تو چھوڑو اپنی اولاد سے کہنے کی حمد تک نہیں رہ جاتی ایسے مواب کے دل کو دکھا کر کے کون سکھی رہ سکتا ہے بہو بیٹا تو ایسے بدلے ایک دور کی طرح اب اپنی ہی ہر میں رہے رہے کسی گیر کی طرح جو کتھا کرانے والے بالک ہیں ان سے میرا کہنا ہے جتنے بڑے بھوڑے آس پاس ہوں اور جو کتھا میں آنا چاہتے ہوں انہیں لانے کی ویوستہ کیا کرو بڑا پنی ملے گا کیونکہ وہ گھر سے نکلنا چاہتے ہیں پر گھر کو کوئی سنتی نہ نہ ناتی سنے نہ بیٹا سنے اور بہت دوسمن ہے ہی تو ایسے بڑے بھوڑے آنا چاہتے ہوں تو ان کے لئے تھوڑی سی سی سیوہ میں گاڑیاں لگا دینا تو میں بہت کنے ملے گا کیونکہ وہ کتھا سننا چاہتے ہیں یہ میں نے بچوں سے اس لئے بات کہیا کہ بچوں کے اندر پروپکار کی بھاونہ ہے اور میں نے دیکھی بھی کل کی بات ہے یہ بچے جب میں نکلتا ہوں تو مجھ سے پہلے ہی دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں اور میرے آگے آگے گاڑی لے کے آتے ہیں تو بیچ میں ایک بھوڑے بابا ہے جنہیں پر چلے ہو نہیں جائے رہو تو ان بچوں نے اپنی گاڑی روکی اور بھوڑے بابا کو اپنی گاڑی میں بٹھایا اور پانڈال میں لے کر کے آئے اس بھاونہ کو اور بڑھائیے گا گھر گھر جا کر دیکھیں اور پوچھئے کہ بڑے بھوڑے یادی چاہتے ہیں آنا تو جنہوں میں دیکھو کہ جنہوں کی اولاد ہیں وہ نہیں لیا بے اولاد تو نہ لائے کے نکر آئی لیکن تم اس کی ہوڑ مت کرو تم تو سپوٹ بنو اور سب کے سپوٹ بنو سب بڑے بھوڑے نکی دعائیں بڑے کام کی ہوتی ہیں ماتاں کے امول دودھ کا وہ بھرجہ بھلا دیا پل پل بھی جن کو خوشیاں ان نے ہی رولا دیا ایسے وہ بدلے جیسے کسی گہر کی طرح ایسے وہ بدلے جیسے کسی گہر کی طرح اب اپنے ہی ہر میں رے رہیں کسی اور کی طرح ایک بات بتاؤں کبھی کبھی میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن پہ پیسہ تو بہت ہو گیا لیکن ان کے ماباپ کی حالت بہت خراب ہے جب میں ان سے کہتا ہوں کہ بھئیہ تمہا پیسہ بھائی ہے گئے ہو اپنے ماباپ کی سیوہ میں نوکر ہی لگائے دے کبھی کو تم چلے جاؤ پر ہو نوکر لگائے دے ہو کم سے کب ماباپ سوکھی رہے ہیں ارے پاپا ہم سے کہیں تو صحیح ہم نے کبھی نہیں کری ہے پاپا ہم سے کچھ کہتے ہی نہیں ہیں پاپا تو چھوٹے کی طرف پچھتے ہیں تو رہیں اب ہم کہ کریں وہ میں پاپا تو پھلانے میں پچھ رہے ہیں ہمیں مریں ہم کہ کریں ہمائے پاس رہیں ہم تے کہیں بیٹا جب تُو چھوٹوں سو ہتکاؤ تو تُو کہنی نہ ہی پتے جو تُو جروعتی تے پاپا نے پوری کری جب تُو چھوٹوں سو ہتکاؤ تو تُو کہنی نہ پڑی تیری مئیہ نے اپنے آپ پوری کری بہو کہتی ہی کہ کہہ گو تو کروں گی ہمیں تو تُو کیا پل جاتا ہمیں اور تُو نیک رویا وہ دوڑ کے جن کہتے تیرے پاس آئے گئی اور اب تیرے ماں باپ روتے ہیں اور تجھے کوئی کوئی تجھے کہتا ارے ممی تو ڈھونگ کرتی ہے ماں تو ڈھونگ کرتی ہے حال روتی پھرتی ہے لیکن ممی نے تو کبھی نہیں کہا تھا کہ تُو ڈھونگ کرتا ہے جب تُو روتا تھا تو سو کام چھوڑ کے سو کام پڑے رہتے تھے سو کام وہیں چھوڑ دے دی دی اور دوڑ کر کے تیرے اٹھا لی دی دی تجھے گود میں لے لی دی اور تُو کہتا ہے کہ ممی تو ڈھونگ کرتی ہے پاپا تو ڈھونگ کرتی ہے میٹھی بیٹھی بات کرے اُلٹھی سودھی بات کرے بیٹی نے سنائی ہر یاد کس کام کی ماتا پتا کے جو آنسوں نہ پہنچ سکے آپ کو ہی بتاؤ وہ اولاد کس کام کی آپ کو ہی بتاؤ وہ اولاد کس کام کی ایک بات بتاؤں ماں باپ کے آنسوں دو طریقے سے نکلتے ہیں ایک تو تم سے دکھی ہو کر کے آنسوں نکلتے ہیں اور ایک اولاد سے سکھی ہو کر کے بھی آنسوں نکلتے ہیں جو اولاد سے سکھی ہو کر کے آنسوں نکلے ہیں تو وہ اولاد دھنیا ہے اور جو اولاد سے دکھی ہو کر کے آنسوں نکلے ہیں وہ اولاد کو تو میں کیا کروں وہ اولاد کے نام پر کلنک ہیں سنتان کے نام پر کلنک ہیں اولاد سے دکھی ہو کر کے جبکہ ماں باپ تو سوچتا ہے بڑے ہجانگے بالک اور پھر تو سکھ ہی سکھ ہے پھر کوئی دکت نہ ہے پھر تو موجہ ہی موجہ نیک دنہ کی تکلیف اور ہے نیک دنہ کو جنجب انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ بڑے ہو کر کے ہی چپہنگے یہ ابھی چپنے لائک نہیں ہے یہ بڑے ہو کر کے ہی چپہنگے تو میرا میری پرارتھنا ہے ان نئی نئی بہووں سے اور بیٹاؤں سے اور بیٹیوں سے کہ یدی تم نے خوشی کے آنسو اپنے ماں باپ کی آنکھوں سے لے لیے تو جیون دبی بن جائے گا جیون مہان بن جائے گا اور یدی دکھ کے آنسو نکال دیے تو میرے پاس کوئی شبد نہیں ہے کہ جیون کہاں جائے گا اور کیا ہوگا کیونکہ فقیروں کی دعاوں سے بری قسمت سملتی ہے ان بجرگوں کی دعاوں سے بری قسمت سملتی ہے جندگی گر بکھر جائے تو مشکل سے سملتی ہے اگر کسمت سے مل جائے تو پھر برواد مت کرنا بجرگوں کی محبت دو پاؤں کے پالو چاہ چار پاؤں کے پہلے سے یاد رکھو یہ چھوڑ کر کے جائیں گے یا پہلے سے یہ کر لو کہ مجھے ہی انہیں چھوڑ دینا ہے مجھے بھگوان کا وجن کرنا ہے پہرن پہ کھڑے ہوتے ہی چھوڑ دو اپنی ممتہ کم کرو اور نہیں ممتہ رولائے گی کیونکہ ان کو تو ممتہ ہونے والی ہے نہیں کیونکہ انہیں تو تم پھری کے ملے ہو نا اور تم نے بڑے ناجوں سے پالا ہے آج ہے گئی ہیں جو ٹو ویلر اور فور ویلر نہیں جو بڑے بھوڑے ہیں نا انہوں نے تو انہوں نے تو سادھی بھی کری نا تو دوسرے کے جوتہ پہرے کے سادھی کر کے لاؤں ہوتے ہیں اس جمالے میں دوسروں کے جوتہ پہن کے دوسرے کے کپڑا پہر کے سادھی کلامت ہے اور باقی بائدہ دیتا ہے اور باقی بائدہ دیتا ہے اور باقی جمانے میں کاؤ گا سائیکل بھی یادی بھی یہاں میں مل گئی ہاں ایسا پھلانیا سائیکل اور ایک گڑی اور ایک ریڈیو ٹوپ کی سادھی بھی ہے ٹوپ کی ایسی پرشتتیوں میں تمہیں پالا ایسی پرشتتیوں میں یادی ساغ نہیں ہیں تو کیول مٹھاتے روٹی کھائے لیں صویرے مٹھاتے کھائے لیں سام کو دودھم میڑ لیں ہاں صویرے مٹھاتے کام چلا لو سام کو دودھتے دودھتے میڑ لیں اور سبجی اور ساغ تو سالن تک نہیں دیکھتا ہے ایسے میں تم کو پال کر کے بڑا کر دیا اور تم تو ساری سویدھاؤں میں ہو باقی باوجود بھی تم سیوہ نہ کر چکو بڑے بوڑے نکی تو نرک میں بھی جڑے ملنے والی نہیں ہیں جن مداتا ہے جو نام جن سے ملا تھام کر جن کی اُنگلی ہے وچپن چلا کاندے پر بیٹھ کے جن کے دیکھا جہاں اتنے اپکا رہے کیا کہے یہ بتانا نا آشان ہے دھرتی بے روپ ماں باپ کا وہ سوپ دھاتا کی پہچان ہے یہ تو سچ ہے کہ بھگوان ہے ہے مگر وہ پہلے پہلا پہلے چٹھی لکھتا ہے بہت سمجھنا تہے چھترواسیوں میرے تھوڑے کہے کو بہت سمجھنا یہ میری فراد